موسیقی السلام علیکم ناصرین پیاری ناصرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبی کا دل خوش ہو جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے اگر آپ قرآن پاک کو ہی سچی کتاب مانتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ قرآن پاک کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو چلیے آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناصرین یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹی سی گاؤں کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس پاس میں ہی تھا ہندو کے گھر میں ایک پانچ سال کی بچی تھی وہ پاس میں ہی اپنے سہلی کے گھر میں جایا کرتی تھی جس طرح عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے جایا کرتے ہیں ویسے ہی یہ بچے بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی یہ بچی جس بچے کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی وہ مسلمان تھی اور اس کے ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید سکھایا کرتی تھی اس لیے وہ جب بھی اس کی والدہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ میں یعنی پاس میں بیٹھ جایا کرتی تھی پیارے ناظرین دھیرے دھیرے اس کا بھی من پڑھنے میں لگ گیا ایک دن اس نے اپنے سہلی کے ماں سے کہا کہ اممہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں اب سہلی کے ماں نے ساتھ میں انہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھا پھر باقاعدہ قرآن مجید میں بھی اپنے سہلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اس بچی نے اپنے ماں بھگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا یعنی کہ اس بات سے انجان تھی جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک مکمل پڑھنا سیکھ لیا تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی پیارے ناصرین اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی ماں نے اس کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان کے ساتھ تیکھ کر دی وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی کہ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہلی کے والدہ کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی اگر میں نے اس کو بتا دیا تو وہ لوگ میرا قتل کر دیں گے اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا یہ سن کر اس کی سہلی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اللہ رب العصد تمہارے ایمان کو ضرور بچائے گا اس کے بعد سہلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا اس کو تحفے کی طور پر یہ قرآن پاک تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں جا کر ہی کھولے یعنی کی تحفے کو یہاں پر مت کھولنا لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا اور ناصرین اس لڑکی کی شادی ہو گئی وہ اپنی سسرال بھی پہنچ گئی اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی سسرال پہنچ گیا اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا کر رکھ دیا اس کا شوہر جب بھی دفتر میں جاتا اور وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چھپ چھپ کر قرآن پاک نکال لیتی اور پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور شوہر کے آنے سے پہلے پہلے قرآن پاک کو پھر سے چھپا دیتی ناصرین اس طرح سے کئی سال گزر گئے یہاں تک کی وہ لڑکی حمل سے ہو گئی یعنی کی ماں بننے والی تھی اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے اور جب گھر پر شوہر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں مگر میرے اس بچے کا کیا کروں میرے اس بچے کا ایمان کا کیا ہوگا یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترقیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ بڑھا سکوں پیاری ناصرین اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے مگر اللہ کی شان دیکھئے کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہسپیٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی اور ڈاکٹر نے بتایا تو وہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے اب وہ حیران و پریشان ہو کر گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو وفادار ہو محبت کرنے والی ہو لیکن اب تمہارا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے میری زندگی صرف ایک مہینے کی ہے اور اس نے پھر ہسپیٹل کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا پیاری ناظرین اس کی باتیں سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دینے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے مگر آپ وعدہ کروں کہ میں جو بھی کروں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گی ویسا ہی کروں گا تمہارے ہر ایک بات کو مانوں گا اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اپنی سہلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا اور میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں موسیق کچھ بھی نہیں بولیں گے اس کے بعد اس کے شوہر نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی ہو پیارے ناظرین اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی شان دیکھئے کہ ایک مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی ایک مہینے کے بعد اس نے پھر سے ٹیسٹ کروایا تو اس کا ریپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس ریپورٹ میں دیکھا کہ اس کو کینسر کے نام و نشان بھی موجود نہیں تھا اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کہیں بھی کینسر نہیں ہوا تھا پیارے ناظرین اللہ نے اپنے قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے سہت مند کر دیا جب وہ بلکل سہت مند ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو میں تمہارے ہر ایک بات کو پورا کروں گا بیوی نے اس کے بعد بے جی جک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جایا کرتی تھی اور کس طرح سے اس کو قرآن پاک توفیم میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اب شوہر بھی اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اب اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا ناظرین اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا مطلب یہ کہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی مگر ابھی بھی اس کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار ڈالیں گے شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس بات کی فکر بلکل بھی مت کرو اس کا بندوبست میں کروں گا اس کے بعد اس کے جوب کے لیے سعودی عرب کے ایک کمپنی نے اپلائی کیا اور اللہ کی قدرت سے اس کا جوب بھی سعودی عرب کے ایک چھوٹے سے کمپنی میں لگ گیا اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگا اور وہاں پر قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پانچوں وقت کے پڑھتے ہیں ناظرین یہ ہے اللہ کی شان اللہ جس کو چاہے زندگی سوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے تو ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی فیر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ